سلاللہ علیہ حبیبہ محمد و علیہ وآلہ وسلم بھی اجمائین اسلام لکھوائیٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب آئے ہم آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مذہبہ ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکہ ٹک ٹاک ہیں خیریت سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب خوش آت اور آباد رکھیں جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کے لئے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے شروع کرتے ہیں آج کے ولوگ سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک اللہ تعالی ہم سب کی قربانیاں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جنہوں نے کی ان کے لئے بھی اور جنہوں نے نہیں کی اللہ تعالی اگلے سال ان کے لئے ایسے وسائل ایسے اسپاپ پیدا کریں کہ اگلے سال وہ خود اپنی قربانی کر سکیں اور اس کے بعد میں نے دو دن کا گیپ ڈالا تھا میں نے کہا سب لوگ بیزی ہوں گے اید میں ولوگ دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوگا بکہ جو قربانی کی اید ہوتی ہے وہ بہت بہت زیادہ بیزی ہوتی ہے اور جیسا کہ آپ کو پتہ کہ پاکستان میں گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور سارے یہی کہنے کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو یہ کہ اللہ تعالی سب کے لئے آسانی کریں ہمت دیں سب کو اور بس ہم لوگ بھی اید میں آرہے تھے صبح میں نے بچوں کو تیار کیا کپڑے وغیرہ اس طرح کیا لیکن کہ رات کو مجھے اتنا سخت مائگرین سٹارٹ ہو گیا تھا ہائیکہ کے کان میں در شروع ہو گیا میں اس کو لے کے ہسپیٹل چلی گئے اور گرمی اتنی تھی روزہ رکھا ہوا تھا میں نے نوزل حج کا اور جیسے ہی میں واپس آئی اور شدید مائگرین اور اس کے بعد بس رات سونے تک میرا مائگرین نہیں گیا اس لیے میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی چاند رات کو تو صبح اٹھ کے پھر میں نے بچوں کے کپڑے بیستری کیے ہزمن کی کیے وہ نماز پڑھنے گئے تو اس کے بعد ہی میں نے کھیر رکھی میٹھے میں اور ساتھ میں میں نے کلیجی بنائی پرکرز یہاں پہ ایسا تو وہ نہیں ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ماحول ایسا نہیں ہوتا جو پراپر قربانی والا ہوتا ہے ایسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ گھر میں قربانی ہو رہی ہے ایک خاص قسم کی smell ہے گھر میں اور ایک excitement ہے کہ قربانی کا گوشت آ رہا ہے یہ بناو وہ بناو تو وہ والا یہاں پہ scene نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہم جیسے as well لے کے آتے ہیں گوشت ویسی لے کے آئے اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ چلیں ایک proper جو اید والا scene create کرتے ہیں تو صبح ہم نے کلیجی بنائی ناشتے میں اور اس کے بعد پھر بچوں نے اتنی زید کی ہوئی تھی کہ ہم گھر ہیں اید والا دین ہے اور ہم اترین گرمی میں پھر نہ حتیٰ کہ فیملیز جو ہیں وہ رات کو شام کو نہیں کر لی تھی زیادہ تر کیونکہ ہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں تو روزان نہیں بناتے ہیں کھانا تو پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ دینر جو ہے وہ گھر سے باہر کر لیتے ہیں اید پہ لیکن میں یہ کہتے ہوں کہ یہ بلکل بینا بارے میں نہیں ہے کیونکہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے تقریباً تمام ریسٹرنٹ جو ہے نا وہ فل ہوتے ہیں تو ہم نے پھر یہ والا پنگا نہیں لیا تھا ہم نے کہا کہ ہم ایک دو دن بعد دینر کر لیں گے بھائی وجہ ہے اس کے کہ ہم جو آنا وہ اید وارے دن کریں کہ اتنا رش ہوتا ہے کوئی جگہ نہیں ملتی کہیں پہ بھی تو بس پھر ہم نے صبح کلیجی بنائی دوپہر کو تھوڑا سا باہر گھومے پھر ہے آئس کریم وغیرہ کھائی اس کے بعد گھر آ کے ہم نے پیزا آرڈر کیا پیزا خوایا اور رات میں ہم نے بنایا کابلی پلاؤ اور یہ ہمارا اید کا پورا دن تھا جو کہ میں نے چھوٹی سی سمری میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اور آپ لوگ سنائیں کیا ہو رہا ہے اید والے دن کیسی گزری آپ کی اید اور اید کیسے منائی آپ نے کن کے ساتھ منائی اید ویسے ان لوگوں کے ساتھ منانی چاہیے جن کے ساتھ اید منانے کا نا حق ہوتا ہے کیونکہ اید جو ہے نا وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور ان موقعوں پر دل کرتا ہے کہ مطبع ایسے لوگ جو آپ کے خوشی میں خوش ہوں جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ جہاں پہ ہلہ گلہ ہو جہاں پہ ہر مندہ اپنا اپنا جو ہے نا وہ حصہ شیئر کر رہا ہو جہاں پہ کوئی جو ہے نا مہمان بن کے بیٹھا وہ ہو یہ فیل نہ ہو کہ یہ جو ہے نا مطبع مطبع گھر کے سارے لوگ جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کے آس پاس ہیں وہ سارے مل کے کام کر رہے ہوں آپ یقین کریں اس طرح بہت 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 زیادہ مزہ آتا ہے ورنہ ایک عجیب سی ذہنی ٹینشن ہوتی ہے میں کہتے ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ اید نہیں منانی چاہیے جو کہ آپ کو ذہنی مریض بنا دے آپ کی خوشی کو دوبالہ کرنے کی بجائے جو آپ کی ہلکی سی خوشی آپ کے اندر موجود ہوتی ہے نا اس کو بھی ختم کر دیں کہ انسان اتنا تھک جائے اتنا زیادہ انسان جو آنا ایکس آسٹ ہو جائے کہ اس کے لیے وہ ایک قسم کی ٹینشن بن جائے کہ ہاں اگلے سال پھر جب اید آتی ہے تو اچھا اس سال پھر یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا ان چیزوں کو اتنا lighter mode میں کرنا چاہیے کہ کسی کو feel نہ ہو کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں پہ میرا خیال ہے سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے جس طرح میں اگر اپنی امی کے گھر جاتی ہوں تو میں ان کے ساتھ ساتھ اپنی بھابی میری ایک ہی بھابی ہیں تو میں ان کے ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہوں مطلب میں یہ کر دوں میں وہ کر دوں کچھ وہ کر لیں کچھ میں کر لوں بھی میری بڑی بہن آ جاتی ہیں کچھ ہم مل کے کر لیتے ہیں تو اس طرح ایک بندے پہ burden نہیں پڑتا ہوں کو feel نہیں ہوتا کہ اچھا سارے کا سارا کام میں نہیں کرنا ہے یہ کیا میرے سر پہ آکے بیٹھ گئی ہیں تو یہ نہیں ہوتا تو یقین کریں کہ ایسے بڑا مزہ آتا ہے ایک تجھے کے ساتھ گھول مل کے جب کام کیا جائے لیکن جب formalities آ جاتی ہیں نا بیچ میں کہ اچھا فلانا بندہ آ رہا ہے ہائے اتنی چیزیں بنانی پڑیں گی ایک چیز بھی کم ہو گئی نا تو پھر باتیں سننی پڑیں گی یہ ہو گیا تو فلانا بندہ مجھے یہ بول دے گا یہ ہو گیا تو مجھے فلانا بندہ وہ بول دے گا تو جب یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں نا تو یقین کریں کہ ذہنی کوفت بھی بڑی ہوتی ہے اور ذہنی ٹینشن بھی بڑی ہوتی ہے ایک تو گرمی پھر اوپر سے حالات ایسے اور اس کے بعد پھر اگر سامنے والا بھی سڑاوہ کریلا ہو اور اس سے بھی آپ کو سننے کے لیے باتیں ملیں تو پھر یقین کریں کہ بلکل بھی مزا نہیں آتا عید کا تو پھر ایک جو اکیلا بندہ لگاوہ ہوتا ہے نا اس کا دل ٹوٹلی خراب ہو جاتا ہے مطلب وہ ہر بندے سے بھینا متنفر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آئی تنگ کہ منٹل ہیلتھ سب سے پہلی ہوتی ہے اور ہر ایک کو دوسرے کی منٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے اور چاہے ہزبنڈ ہوں چاہے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہزبنڈ جو ہیں وپس قربانی کر کے آئے اور اس کے بعد گوشت رکھا اور اس کے بعد اللہ دے والے مطلب وہ جو اکیلی بندی ہے وہی سب کچھ کر دی ہے مانٹنا بھی اسی نہیں ہے رکھنا بھی اسی نہیں ہے سنبھالنا بھی اسی نہیں ہے پکانا بھی اسی نہیں ہے تو پھر ایک بندہ exhaust ہو جاتا ہے اتنا کچھ کر کر کے اور پھر کہتا ہے کہ اس کا mood نہیں سہی اس کو بتانے کیا ہوگا اید والے دن بھی نہیں ہے اچھے سے بات کری اید والے دن بھی اس کو بتانے کیا تکلیف ہے تو آپ مطلب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے لئے بھی اید ہے بھئی اس کو بھی تھوڑا سا relief دو اس کو بھی سمجھو کہ وہ بھی اید منانا چاہتی ہے یا چاہتا ہے جو بھی ہے اس کے اندر بھی دل ہے وہ بھی کپڑے پہننا چاہتی ہے وہ بھی آؤٹنگ کرنا چاہتی ہے لیکن اتنا زیادہ وہ ایک ہی بندے کے اوپر ڈال کے باقی سارا گھر جانا وہ سائٹ پہ ہو جاتا ہے تو پھر اید صرف آپ لوگ کی ہوئی پھر باقی دوسرے بندے کی تو نہ ہوئی نا تو یہ ہے کہ جب ہم جوائنٹ میں رہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سب کو مل کے ایک دوسرے کی help کرنی چاہیے اور اگر ہم اکیلے بھی ہیں تو یہ کہ ہزبن کو اپنی بیوی کو کم سے کم ضرور سپورٹ کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ بس کر کے آئے اور بیٹھ کے بیوی جانے اور اس کے کام جانے تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہم نے کیمیاں گروانیاں پاکستان میں یقین کریں میرے جٹھانی ہوتی تھے اور مین ہم تھک جاتے تھے پہلے آیا سب کچھ پھر اس کے بعد گوشت کو ہمارے یہ ہوتا تھا کہ ہم پرپر گوشت کو صاف کر کے رکھتے تھے یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی ڈال دیا چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے ساری چیچرے وغیرہ اتار کے بلکل ایسے کہ بس نکالا اور پکا لیا تو ہم اس طرح کر کے رکھتے تھے تو اس میں اتنا ہمیں ٹائم لگ جاتا تھا پھر باتنا بھی ہم نے خود ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر سار سات یہ بھی آرہا تھا یہ نہیں بنایا ہے وہ نہیں بنایا ہے یہ نہیں پکا تو اتنی زیادہ ٹینشن ہوتی تھی اس کے بعد سیکنڈے ہمارا ہوتا تھا کہ ہماری ساری نندوں نے آنا ہوتا تھا ہم سب مطلب ایک فل گیٹ ٹو گیدر ہوتی تھی ساری نندیں ہوتی تھی ان کی بیٹیاں ہوتی تھی تو وہ پورا دن ہمارا سیکنڈے اس طرح چلا جاتا تھا تو اید کا پتہ ہی چل جاتا تھا کہ اید ہے کہاں پہ تو کبھی کبھی یہ فیل ہوتا ہے کہ ہاں مطلب ٹھیک ہے یہاں پہ اید اچھی ہے کم سے کمھی اتنا ہیکٹک نہیں ہے اتنا ورڈن نہیں ہے مزہ بھی آتا ہے لیکن دل بھی کرتا ہے کبھی کبھی کہ پاکستان جو وہاں پہ ہلا گلہ ہے جو باتیں وہاں پہ ہمیں آپ اتنی ہوسکتے ہیں دل کرتا ہے کہ ہاں وہاں پہ ہوتے تو یہ ہوتا سارے ملکی یہ کرتے وہ کرتے لیکن پھر بندہ جب سوچتا ہے کہ جہاں پہ اتنا کچھ کرتے ہیں وہاں پہ گلے شکر بھی ہوتے ہیں وہاں پہ یہ بھی ہوتا پھر وہاں پہ کسی کا موڈ بھی آف ہوتا پھر وہاں پہ کوئی ناراض بھی ہو جاتا پھر وہاں پہ کسی کی باتیں بھی سننی پڑتی پھر اتنا کچھ سوچ سمجھ کے بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے it's okay we are fine here ہم ٹھیک ہیں تو ہر ایک جگہ کے جو ہیں positive اور negative جو اثرات ہیں وہ ضرور ہوتے ہیں اور families میں ظاہرے چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ سب کو support کرنا چاہیے اگر کوئی آ بھی رہا ہے مہمان بن کے بھی آ رہا ہے بے شک اس کو یہ ہوگا کہ میں اپنے گھر میں بھی کر کے آیا ہوں تو میں بھی یہاں پہ آ کے کروں تو it's okay کوئی بات نہیں ہے آپ اپنے گھر میں آ رہے ہیں اور اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ جس کے گھر جا رہے ہیں وہ بھی آپ کا اپنے گھر ہے تب ہی آپ جا رہے ہیں آپ اس کو اپنا سمجھتے ہیں تو آپ اس کے گھر جا رہے ہیں کسی گھر کے گھر تو کوئی نہیں جاتا اور اگر کوئی آ رہے تو وہ اس گھر کو اپنا سمجھتا ہے تو وہ اس گھر میں آ رہے تو یہ کہ سب کو ان ایونٹس پر خاص طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کے چلنا چاہیے بغیر کہے ہی کہ لائیں دیں میں کر دیتی ہوں لائیں دیں یہ چھوٹا سا کام ہے میں کر دیتی ہوں لائیں دیں اتنا یہ برطن رکھنے میں رکھ دیتی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا کوئی کسی کے کپڑے خراب نہیں ہوتے کوئی کسی کے ویلیو کم نہیں ہوتی یقین کریں اس سے عزت بڑھتی ہے اس سے خلوص بڑھتا ہے اس سے دلوں میں جگہ بنتی ہے کہ ہاں اس کو میرا احساس ہے ہاں اس کو پتہ ہے کہ میں تھک گئی ہوں ہاں یہ فیل کر رہا ہے کہ مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے آپ یقین کریں کہ خوشی ہوتی ہے اور پھر اس طرح جب مل جل کے کام کرتے ہیں آپ سب کچھ get together جس میں کوئی فارمیلٹی نہیں ہوتی پھر پورا فیل بھی نہیں ہوتا پھر کسی کے پارے میں دل ملہ بھی نہیں ہوتا بڑا مزا آتا ہے تو بس یہاں پہ ہمارا پیزا آ گیا تھا اور ہم لوگ سی سائیڈ گئے ہوئے تھے بچوں نے اتنا شور مچایا تھا کہ ہم نے بیچ پہ جانے لیکن یقین کریں گرمی میں یہاں کا بیچ دیکھنے والا بلکل بھی نہیں ہوتا میں نے ہتر امکان کوشش کی تھی کہ میں بیچ میں سے کچھ نہ دکھاؤں مطلب صرف سمندر دکھاؤں آپ کو ہم لوگ بھی بڑی مشکل سے وہ ایک دریاہ بور کر کے آگے گئے تھے پیچھے جو کچھ تھانا وہ میں بتانے کے قابل نہیں ہوں اگر میں بتا دوں گی تو میرے پر بگو ریکشن ویڈیو بن جائے کہ یہ باجی جو ہے نا یہ اس کی چیزیں اپنے ولوگز میں دکھا رہی ہیں ورنہ یہاں پہ یہ چیز تو عام ہے ان لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہمیں پڑتا ہے اسپیشلی جب ولوگز بنا رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے اپنے طرف سے پوری کوشش کرنی پڑتی کہ بندہ ایسی کچھ چیز شیئر نہ کریں تو یہ کہ بیچ پہ گئے تھوڑی تیرا سمندر کے پانی میں یقین کریں کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ سمندر ہو ایک پور سکون سی جگہ ہو جہاں پہ بندہ بیٹھ کے سمندر کو دیکھے اتنا مزا ہاتھ ہے نا لیکن مجھے کبھی ایسا موکہ ملا نہیں کیونکہ میرے تو بچے اتنا شور کرتے ہیں کہ ماما پیچھے ہو جائے ماما پانی آ رہا ہے ماما یہ ہو جائے گا ماما وہ ہو جائے گا تو اس سے بس ہم توڑی تیر لکھیں اس کے بعد واپس ہے گھر آ کے پیزا خوایا اور ہاتھ میں چائے پی سٹرانگ سی بنا کے بکرز تھکن بہت زیادہ ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں نے بنایا اپنے قابلی پلاو بہت مزے کا بنا تھا اور بس یہ ہمارا عید کا پہلا دن تھا سیکنڈ ڈے کوئی خاص نہیں تھا بکرز ہمارے دو تین ہسپیٹل کے پوائنٹمنٹ سے دوسرا دن ہمارا ہسپیٹلز میں گزرا ہنزہ کی ایلرژی تھی اس کو ری چیک کروانا تھا ہائیکہ کے کان میں در تھا اس کو دوبارہ سے چیک کروانا تھا تو اس وقت سیکنڈ ڈے کو تو پوچھیں مت اور تھرڈ ڈے ہم نے منائی نہیں تو اس وجہ سے یہ میرے آج کا ولوگ تھا آئی ہوپ آپ کی عید بہت 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 اچھی گزریہ ہوگی ایک دفعہ پھر سے میری طرف سے عید مبارک اور مجھے میری فیملی کا دعا میں یاد رکھا کریں اور ولوگ پسند آئے اس کو لائک کریں کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو آگے پی شیئر کریں اور بس ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو عید مبارک اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آپ کو ایسی ٹھیک ساری خوشیہ نصیب کریں آمین سو مامین ملوں گی نیکس ویڈے میں رکھیں گے ٹھیک سارا خیال اللہ حافظ